السلام علیکم بیورز میں مہنازہ مہر کا درمجی جانتے ہیں میں ایک تیچر ہوں اور میں آج سجد لے کر آئی ہوں وہ سائنس کے بارے میں ہے اور اس میں ہوگا جلنا اور سانس لینا burn and take the breath some people sing breathe and some people sing breath جلنا اور سانس لینا now i will start پہلے میں اپنے گلاس لگا لوں کچھ لوگ شو آف کرنے کی لگاتے ہیں لیکن میرے آئی سائٹ کرنے کی حراب ہے تو اس لیے یہ پینٹ ہوں شو آف کرنے کی لگاتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں یہ ویڈیو ان بچوں کی لیے ہے جنہوں نے پھل کل تعلیم حاصل نے کی اسے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے آج تک تعلیم حاصل نے کی میں انہی کی لیے بناتی ہوں ویڈیو تو کچھ تو ان کو تعلیم مل جائے تو آپ لوگ دیکھئے اور اس کو سنیے اور لکھ کے بھی رکھئے اپنے نوٹ بک میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جلنا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جلنے میں اوکسیجن سرف ہوتی ہے آپ جلنے کے عمل پر مزید تجربات کر سکتے ہیں ایک جلتی ہوئی ممبرتی پر ایک خالی گلاس اڑٹ کر رکھ دیں ایمٹی گلاس ہو کر شولہ جل ہی بوجھ جاتا ہے گلاس کو گتے کی ٹکڑے سے ڈھک کر سیدھا کر لیں اب تھوڑا سا چونے کا پانی ڈال کر کوپ اچھی طرح ہلائے شیک کریں مایا فوراں دودھیہ ہو جاتا ہے دودھ کے کلر کا ملک وائٹ اس مشاہدے سے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کی زیادہ مدار میں موجود کی ظاہر ہوتی ہے خالی گلاس کو جلتی ہوئی ممبرتی پر اُلٹ کر رکھ دیں ممبرتی بوجھ جانے کے بعد کچھ انتظار کریں مٹ کریں اب گلاس کو سیدھا کر لیں اس کی اندرونی سطح کو کنگلی سے چھو کر دیکھیں آپ نمی محسوس کریں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلنے کے عمل میں آبی بخارات بھی پیدا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آگ حرارت حاصل کرنے کا اِس زریعہ ہے اشیاء کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے جلنے کے عمل سے حرارت پیدا ہوتی ہے سانس لینا آپ کو معلوم ہے کہ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہم نام کے زریعہ سانس لیتے ہیں سانس لینے میں ہوا ہمارے پھپڑوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر خارج ہو جاتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہوا کا کون سا جلس ہم سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں ایک گلاس کو پانی سے بھر لیں اور گتے کی ٹپڑے سے ڈھام دیں پانی کے لگن میں گلاس کو اُلٹ کر رکھ دیں اور گتے کے ٹپڑے گتے کے ٹپڑے کو ہٹا لیں پلاسٹک کی نلکی کا ایک سرائل گلاس میں داخل کریں اور دوسرے سرے سے پھپ ماریں اسٹرولے لیں یہاں تک کہ گلاس مو کی خارج شدہ ہوا سے بھر جائے اب گتے سے گلاس کا مو بند کر کے پانی کے لگن سے نکال لیں جلتی ہوئی ممبتی اس میں رکھ کر دیکھیں کہ یہ کتنی دیر جلتی ہے ایک دوسرے گلاس میں جس میں تازہ ہوا موجود ہو جلتی ہوئی ممبتی رکھ کر مشاہدہ کریں کہ اس میں کتنی دیر جلتی ہے اس گلاس میں تازہ ہوا کی وجہ سے ممبتی زیادہ دیر تر جلے گی جبکہ پہلے گلاس میں جل بجھ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سانس سے خارج شدہ ہوا میں اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے سانس لینے کے عمل میں اکسیجن سرفت ہو جاتی ہے ایک گلاس میں چونے کا پانی لیں نلکی کے ذریعے اس میں پھوک ماریں چونے کا پانی دودھے ہو جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سانس کی خارج شدہ ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کی مقدار زیادہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سانس لینے کے عمل میں کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے ایک صاف آئینہ لیں میرر اس کی چمکدار سطح پر مو کھول کر سانس باہر مکالیں آئینہ کی سطح دھندلی ہو جاتی ہے آئینے میں جب ہفوک مارتے ہیں نمیس نمیس ہو جاتا ہے انگلی سے انگلی سے میرر فنگر سے اس سطح کو چھو کر دیکھیں آپ سطح پر نمی محسوس کریں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خارج شدہ ہوا میں آبی بخارات بھی موجود ہوتے ہیں اس سے پتہ چلا کے سانس لینے کے عمل میں آبی بخارات پیدا ہوتے ہیں آپ اپنے ہتیلی کو اپنے موہ کے قریب لاکر سانس خارج کریں کیا آپ گرمی محسوس کرتے ہیں سانس لینے کے عمل میں حرارت پیدا ہوتی ہے گرمی محسوس ہوگی ایسے کریں گے تو سانس لینے اور جننے کے عمل کے مطابق عمل کے متعلق آپ کو کیا معلومات حاصل ہوئیں بتائیے گا مجھے پہلے میں جننے کے بارے بتاؤں گی پھر سانس لینے کے بارے میں ٹھیک ہے اور پکس بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے آجائے جننے کے عمل میں اکسیجن سرف ہوتی ہے جننے کے عمل میں کاربان ڈائی اکسائٹ پیدا ہوتی ہے جننے کے عمل میں آبی بخارات پیدا ہوتے ہیں جننے کے عمل میں حرارات پیدا ہوتی ہے اب بتاتی ہوں سانس لینے سانس لینے کے عمل میں اکسیجن سرف ہوتی ہے سانس لینے کے عمل میں کاربن ڈائی اکسائن پیدا ہوتی ہے سانس لینے کے عمل میں آبی بخارات پیدا ہوتے ہیں سانس لینے کے عمل میں حرارات پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا جلنا اور سانس لینا مشابہ عمل ہیں ٹھیک ہے بچوں میں آپ لوگوں پکچر دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگوں تھوڑا سمجھ میں بھی آجائے گا یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے سائنس میں بہت خوشی خوشی پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہوں جی ریپیٹ کرتی ہوں اور میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے سائنس اور روحانیت یہ دیکھیں پیپڑے ایسے ہوتے ہیں انسان سانس لیتا ہے نااک سے اور یہ next picture یہ مباتی کینڈل لے گا اس طرح سے چکھیں بھرس مجھے نہیں بھی آپ لوکو اچھا لگ ہوگا یہ ویڈیو بھی اور مجھے بتائیے گا آپ لوکو کس طرح سمجھ میں آتا ہے اور بھی اچھا چھے میں سائنس کی ویڈیو لاؤں گی جو مجھے سائنس بہت پسند ہے اور میرے فیورٹ سبجیکٹ ہے سائنس، انگلیش، بیس اور روحانیت بہت پسند ہے اس لئے میں آپ کو اس کیلئے ویڈیو بنا کے بکھاؤں گی آپ لوگ فائدہ اٹھائیں جو بچے اور جو بڑے نہیں پڑھ پائیں بچارے ہیں غربت کی وجہ سے یا کسی اور ٹینشن کی وجہ سے تو یہ میں ان کیلئے ویڈیو لائے ہوں تاکہ وہ بھی ایڈوکیٹڈ ہو جائیں ان کے پاس بھی تعلیم ہو اللہ نے سب کے پر فرض کے ہے اسے سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے اپنے ایج کو نہ دیکھیں جب تک آپ کے زندگی ہے جب تک تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے رہے ہیں شوق نہ کریں کسی کا مزاگ نہیں اڑائیں بلکہ آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ دوسروں کو ایڈوکیٹ کریں دوسروں کو تعلیم دیں بجائے اس کا مزاگ اڑائیں اور اپنے لئے گناہ میں اضافہ کریں میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں کہ دشروہ کا مزاگ اڑھانے والے جندت میں کبھی نہیں جائیں گے یہ اللہ نے بتایا ہے اب سب انسانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں سپریم راج میں تو انہوں نے سارا عذاب دیکھا تھا جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں جو لوگ دشروہ کا مزاگ اڑھاتے ہیں وہ جندت میں نہیں جائیں گے پہلے دروازے سے جائے گا وہ انسان وہ بند ہو جائے گا سیکنڈ دروازے سے جائے گا وہ بھی بند ہو جائے گا تیسے سے جائے گا وہ بھی بند ہو جائے گا تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا عذاب ہے تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ ان کا عذاب ہے جو دوسروں کا دنیا میں مزاگ اڑاتے ہیں اڑاتے تھے اور ان پر ہستے تھے تو یہ ان کا عذاب ہے جو دوسروں کو مزاگ اڑاتے ہیں دوسروں کو ڈیگلیٹ کرتے ہیں یہ ان کے لئے عذاب اللہ نے یہ تیار کر کے رکھتا ہے وہ جنت میں تاخل فروحی نہیں سکتا تو بچوں آپ لوگ پر کوشش کیجئے گا اور جو بڑے ہیں جو میرے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پر کوشش کیجئے گا دوسروں سے حسد نہیں کریں میں آپ کو بولتی ہوں حسد بہت بری چیز ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور یہ حقیقت ہے کوئی سٹوری نہیں ہے میری اس بات کو مزاق میں مت لیجئے گا اس کو سیریس لیجئے گا کوشش کریں گسروں کا مزاق نہیں اڑھائیں ڈی کریٹ نہیں کریں اور آخر میں بہت ہی کہتی ہوں میں سارے انسانوں کا سارے چاندروں کا بہت سارا خیال رکھیں اپنا سب کا خیال رکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مدھ پھولیے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے یہ بھی دعا کیجئے گا اور میں بھی آپ لوگ یہ کرتی ہوں اور کروں گی اور مزید اور جو آپ کے دنیا سے چلے گا ہیں ان کو بھی یاد رکھیں گے اپنے دعاوں میں ہمیں چاہیں سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھنے سب کرتے سبسکرائب ہمارا بھی فائدہ ہو جائیں تو جب تک ہیے اللہ حافظ ٹک کے بائی ارسل اللہ حافظ